بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کل ایک میرے دوست نے مجھے یہ نسخہ عطا کیا ہے اور اس کی بہت سی اس نے تعریفیں کی ہیں کہ اس طرح کا پارہ اکسیر بن جاتا ہے اور یہ اکسیر بہت سے کام آتی ہے تو نسخہ دیکھنے میں تو مجھے بھی جاندار لگتا ہے مجھے اس کے اجزاء اور اس کے بنانے کے طریقے سے مجھے یہ نسخہ اچھا لگتا ہے لیکن میں نے عظمائیہ نہیں ہے اگر آپ دوست اس کو عظمانا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے اس آپ پارہ کو اکسیری بنا سکتے ہیں اکسیری پارہ بن سکتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق کہ یہ پارہ اکسیر بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کلی پر ترہ کریں تو یہ کلی کو نکرا بنا دیتا ہے تو میں نے نسخے کو دیکھا اس کے اجزاء دیکھے اور اس کی بناورت دیکھی تو مجھے اچھا لگا ہے تو اس لئے کہا کہ میں آپ اس نسخہ دوستوں کو سامنے پیش کر دوں اگر وہ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں نسخہ سن لیں نسخہ کیا ہے نسخہ بتانے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارشے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پریس کر دیں اور نوٹفکیشن کو آل کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیا کریں تو دوستو اس کے اجزاء آپ سن لیں پھٹکڑی ایک طولہ پھٹکڑی ایک طولہ نشادر ایک طولہ پارا مصفہ پارا مصفہ بھی ایک طولہ ان تینوں چیزوں کو پہلے بری کر لیں پھٹکڑی کو بری کر لیں نشادر کو بری کر لیں اور ان کو پھر مکس کر کے کھرل کر لیں اور اس میں پارا بھی ڈال کر کھرل کریں اور اوپر سے آگ کا دودھ آگ کا دودھ دودھ مدار شیر مدار دودھ کا آگ جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور کھرل کرتے جانا ہے اس کا دوستو کھرل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ مشکل ہے باقی تو سارا کام آسان ہے اگر آپ ہمت کریں تو اس کو بنا سکتے ہیں تو آگ کے دودھ میں شیر مدار میں آپ انہیں اس کو تین دن تین روز متواتر کھرل کرنا ہے کھرل رکنا نہیں چاہیے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں اور تین دن متواتر متواتر کھرل کرنا ہے تین دن کے بعد جب کھرل کر کے اس کی پھر آپ نے ٹکیا بنا لینی ہے ٹکیا بنا کر اس کو کوزہ گلی میں رکھ کر اچھی طرح سے گل حکمت کر دیں گل حکمت ٹھیک طرح سے کرنی ہے تو پھر آپ نے دوستو اس کو ڈیڑھ سیر ڈیڑھ سیر اپنوں کی آگ دینی ہے ڈیڑھ سیر ہے ڈیڑھ کلو نہیں ہے ڈیڑھ سیر جو ہے وہ کلو سے جو سیر ہے وہ کلو سے کم ہوتا ہے کلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو سیر ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ پرانے نسخے ہیں تو اس وقت جو ہے نا سیروں کے ودن سے کام چلتا تھا تو انہوں نے وہ نسخہ بھی سیروں میں لکھا ہوا ہے تو سیر ڈیڑھ سیر ڈیڑھ سیر اپنوں کی آگ دینی ہے اور جب آپ آگ دے لیں تو یہ اب کودا تھنڈی ہو جائے تو پھر دیکھیں نکالیں تو نشادر اور پھٹکڑی جال چکے ہوں گے اور پارا نیچے اکسیر بن کر نیچے پڑا ہوگا اس کو آپ نے نکال لینا ہے اٹھا لینا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق آپ کلی کو پگھانا ہے ایک سیر کلی کو ایک سیر کلی کو پگھال کر اس میں یہ ایک ماشا جو پارا اکسیر بنا ہے وہ اوپر ڈال دیں تو کلی جو ہے وہ نکرا میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی تو یہ دوستو اگر آپ کو نسخہ اچھا لگے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ میں اگاہ کریں نسخہ کیسا تھا اور کیسا ہے باقی اپنا خیار رکھیں